موسیقی مجید خان جی، فہیم صدقی جی، افروس پٹیل جی، سلام چاولوالا سب ہی بیٹھے ہوئے اس سنگٹھن سے جڑے ہوئے سب ہی ساتھیوں میڈیا کی سب ہی پتیلی دی اور بھائیوں، بہنوں اور دوستوں سب سے پہلے میں جماعت اسلامی ہیل جو ایک ساماجک سنگٹھن ہے اس سنگٹھن کو آپ کو بہت بہت تہہ دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہو کہ آپ نے مجھے پٹیمبر دینے کا ملتائید کرنے کا پیسے آپ نے یہاں پر صحیح وقت بھی کیا ہے آپ کی سنگٹھن ایک سیکیودر سنگٹھن ہے آپ کانسٹیٹیوشن میں دیش کے سبیدھان پر وشواس رکھتے ہیں اور سبیدھان کے تہہ دی کام کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے اس کو اہمیت دینے چاہیے تو آج کل سنگٹھن گئی ہے گورنمنٹ پہ آج کل جو رویہ ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا یہ سبیدھان چھوڑ کر ہی باقی سبی چیزیں چل رہی ہیں یہاں تر کہ سبیدھان کو توڑ کر سبیدھان کے خلاف جا کر رسس کا اجنٹا آج دیش کو لاغو کرنے کے لیے چھپے پریاس ان کے شروع ہے تو دیش کی لیے بہت خطرناک شابط ہوئے ہیں آپ نے جو صحیح فرمایا دیش کی کانسٹیٹوشن کو بھی جلائے جاتا ہے آج اگر یہ پانچ سال کے اس ریجیم میں اگر آپ کو آپ نے صحیح اگر بات کو سمجھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کانسٹیٹوشن کو بھی جلائے جاتا ہے مہادمہ گاندی جی کے سٹیچو کی اوپر گولیاں چلائی جاتی ہے کہ ہمارے ملک نے کبھی یہ محسوس کیا ہے جس ویعتی کو راستر پیٹا کے نام سے ہم سمجھو دیت کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے دیل میں ایک سروتچہ ستان ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کے جنگ میں اہم گھومی کا جس کی کی اس مہادمہ گاندی کی آج سٹیچو کی اوپر گولیاں چلانے تک نوبر جنہوں نے کی ہے ان کو مڑھاوا دینے کا کام کون کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے مائنورٹیز ڈڑے ہوئے ہیں دیش کے چھوٹے چھوٹے سماج کے لوگ ہیں خوف میں جی رہے ہیں ڈڑھ کے جی رہے ہیں ماؤں لنچنگ چل رہا ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیتا جا رہا ہے ایک طرح یہ ماملہ ہے سرکار تائے کرتی ہے آپ نے کیا کھانا چاہیے آپ نے کیا پہننا چاہیے آپ نے کیا بولنا چاہیے میڈیا میں پابندی ہے ریپورٹس میں پابندی ہے ہمارے وچار منت ہے دیش تریٹر کا ایک کبھی ہے ایک اوپر پابندی ہے دیش کے سروع چے سنستائیں جو ہے چاہے وہ سپریم کو چاہے وہ سی بی آئے ہو چاہے وہ ان کا بیانکس ہو ان کا استعمال کرنے کا پیاس بھی آپ نے دیکھا دیش دیش میں کتی جگہ ہوا ہے تو میں نے کہہ رہا ہوں دیش کے سپریم کو کے ججز میں پریس کامسرز دیکھے اس بات کو بیان کیا ہے دیش کے حالات بہت ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نے اگر اس کا ڈڑک کے مقادی وہ ایسا ہے لڑائی کرنی پڑے گی ویچارک لڑائی ہے اس ویچارک لڑائی ہروں ایک تھی آنا چاہیے آنا چاہیے جس کو دیش کو بچانا ہے دیش کی ایک تاکت جو بڑی ہوئی ہے انہیں وشف مر میں بھارت ورش کو ایک آلت نظر جیہ سے دیکھا جاتا ہے ایک سیکیورٹر کنٹری کے نام سے دیکھا جاتا ہے ایک کنٹری جو سب کو ساتھ ملنے کے چلنے والی گوڑی کا یہ بتایا جاتا ہے ویچھلے پاس سامن میں جو کی حالات ہوئے وہ کی حالات اسے لگتا ہے کہ دیش ایک گلن دشا پر لے جانے کا پریاز بھاج اپاو آر ایس ایس نے خاص کر کے شروع کیا ہے وشیو سینا راجبی جی فائدہ اٹھا کر اپنی فائدہ کرنے کی بیچھے لگے ہوئی ہے ان طاقتوں کو روکنا ہے پارلیمنٹ جب تک سب کا جواب ایک ہی ہے جب تک سرکار نہیں بدلتی ہے ہمارے جو ارادیوں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے سرکار ہونے لگے ضرورت سرکار کبھی بلد سکتی ہے جب عوام جب لوگ اس پہ شامیر ہو کر آج ہمارے سکیل کردکشن سوئے ہمارے سکیل کردکشن پہ ہم جھان دے بیشی کانسٹیوشن پہ ہم جھان دے ہمارا جو آپ نے پیپلز ملیفیسٹو دیا ہے ہر ایک کیلئے ورممنٹ کی کیا زمیداری ہے ہماری کیا زبرتی ہے انسٹیوشن کی حالات کیا ہے جسٹس کی کیا حالات ہے روزدار کی چیزیں ٹیکسیشن اٹروسیٹیز اور ریجیس کمیٹیز ریجیس اٹرچل وائٹ 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 نے آپ کے اس مینیفیسٹو میں جو میں دیکھا بہت مینجز کر کے یہ مینیفیسٹو آپ نے جاری کیا ہے میرے طرف سے پریاست رہے بڑھے گی ہماری طرف سے کس مینیفیسٹو کو کاملیس کی اور سے جتنا بھی کمیٹیز کریں گے کتنا میں یہاں پر کہنا چاہوں گا یہ دیش کا مابلہ ہے اسی لئے میں جماعت اسلام ہید کا آواری ہو وقت کبھی کانراز آپ جانتے کہ کافی برگان شام کو 6 بار تک راہول گاندی جو آئے ہمارے سب ارادوں کو اگر کرنے کے لئے پریاس جو چاہتے آپ آئے آپ بھی شامی ہو جائیں ہماری اس مومنٹ میں یہ مومنٹ آپ کی اکیلے کے نہیں ہم اس مومنٹ میں آپ کے ساتھ ہیں یہ وشوال دیلان میں یہاں پر آیا ہوں میں ہمارے صحیح موسیقی 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 بیشتر موسیقی اگل آپ موسیقی موسیقی اتنا ہمارا بہتا ہوں موسیقی موسیقی